اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آدم بنا رہے ہیں وائٹ ساوز پاسٹا وائٹ ساوز پاسٹا بنانے کے لئے جو انکریڈینٹس رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں اور میں آپ کو ہینڈ تو ہینڈ بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے ٹو ٹیبر سپون آئل لیا اس کے اندر ہم نے جنگر گارلک پیسٹ ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے یہاں پہ مکس کرتے ہی ساتھ میں نے چکن ایڈ کر دیا ہے بون لیس ویسس ہیں اس کو سٹر فرائے کریں گے اچھی طریقے سے فرائے کریں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے اس کو ہم یہاں پہ فرائے کر رہے ہیں فرائے کرتے ہی ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مکس ہرپس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکس ہرپس آپ کوئی سے بھی لے لیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے پیپرکا سالٹ اور بلیک پیپر یہ تینوں چیزیں ہم نے یہاں ایڈ کر دی ہیں اور اب اس کے بعد ہم ایڈ کر رہے ہیں ڈپٹ کی ہارٹ سالس یہ بھی آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ کریں گے یہ تھوڑا ہارٹ ہوتا ہے سپائسی ہوتا ہے تو یہ کم ہی ایڈ کریں تو فریور اچھا آئے گا تو اس کو ایڈ کر کے ہم مکس کر لیتے ہیں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ ہائی فلیم پہ کوک کریں گے چکن گل گیا ہے اس کا کلر کچھ اس طرح سے آیا ہے اب اس کو ہم ہٹا دیں گے اب ہم نے ایک پین میں مکھن لیا 2 ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے all پرپس فلار یعنی کہ میدہ دو ٹیبل سپون ہم نے وہ ایڈ کر رہا ہے اور اب ہم ان دونوں کو بٹر کو اور میدے کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس اتنا کرنا ہے کہ کوئی لنس نہ آئے کوئی گھٹلیاں نہیں آئیں ایسے مکس کریں کہ سب کچھ ڈیزولڈ ہو جائے اور ایک ملکی سی فارم بن جائے ملکی اور بٹری سی کریمی کریمی سی فارم بن جائے تو یہ ہم یہاں مکس کر رہے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بہت سارے مسالے جو میں بھی آپ کو بتانے والی ہوں مکسنگ دیکھیں ہو رہی ہے کتنے اچھے سے مکسنگ ہو رہی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دودھ یعنی کہ ملک پھل کریم ملک ایڈ کریں آپ ایک کب بھر کے یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ملک ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ مکسٹر جو ہے تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھن بھی نہیں ہونا چاہیے کنسسٹینسی جو ہے وہ نارمل ہونی چاہیے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس 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 اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر چیز بہت سارا یہ یہاں پہ میں گریٹ کر رہی ہوں چیز اچھی طریقے سے چیز ایڈ کریں آپ جتنا آپ کو چاہیے یہاں پہ ہم نے چیز ایڈ کرا اب چیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر رہے ہیں مکس کر رہے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اب جو ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اپنے سپائسز سپائسز میں ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے اگین مکس ہرپز ڈالیں گے یہ آپ چھٹکی برابر بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا فلیور آپ اس طرح سے اس کو ایڈ کریں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنے اور سپائسز اور سپائسز میں ہمارے پاس ہے بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچو کا پاوڈر اور جناب اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا اور مسالہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے جس کے اندر ہے نمک اسے نمک جو ہے وہ آپ دیکھ کے ڈالے گا کیونکہ وہ ہم نے چکن میں بھی ڈالا تھا تو نمک کا جو ہے وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ اپنے اکورڈنگ رکھے گا سالٹ ایٹ کرنے کے بعد بھی ہم مکس کریں گے اور سالٹ ایٹ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرا کنسیسپینسی آپ دیکھ لیں اگر زیادہ ہو جائے تھے تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اور دودھ ڈال کے یہاں ہم نے خرش ریڈ چلیپ ڈال دی یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دی ہم نے یہاں پر اور اس کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اب ہم یہاں ایٹ کریں گے اپنا پاستہ جو کہ ہم نے بوائل کر رہا تھا بوائل کرنے کا پروسس آپ سب کو معلوم ہے یہ بہت سارا پاستہ اگر آپ لوگوں کو پسند دے تو بہت سارا ڈالیں کونٹیٹی میں کوئی رسٹرکشنس نہیں ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر رہے ہیں مکس 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 جیسے یہ مکس ہو جائے گا پروپر تو اس کو مکس کرنے کے بعد ہم ایٹ کریں گے یہاں پہ جو آپ کو دکھ رہا ہے تھوڑا سا میں نے ہوت سارا ڈالا تھا مجھے کم لگ رہا تھا اور اب میں نے ہاں پہ کک چکن جو ہم نے سب سے پہلے پکا کے رکھا تھا وہ چکن ایٹ کر دیا اب یہ سب ڈالنے کے بعد چکن اور ہوت سارا ڈالنے کے بعد اگین اس کو مکس کریں اور یہ وائٹ سارس پاسٹہ تیار ہے اب ہم اس کو سرف کر رہے ہیں ٹیسٹ واس آسم اتنے مزے کا بنا تھا اور سپائسز بھی زیادہ نہیں تھی نورمل تھا سب کچھ لیول تھا آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا میرے انسٹر ہینڈل پہ بھی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ وائٹ سارس پاسٹہ بنانا سکھائیں تو یہ بہت ایزیس ریسیپی ہے آپ اپنے اکارڈنگ سپائسز کم یا تیسٹ کر سکتے ہیں اور چیز بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو بہت چیزی پسند ہے میں نے چیز اور ملک وغیرہ نورمل ہی رکھا ورنہ تب یاد اس کو کھانے کے بار بوجھل سی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے لیول رکھا I hope you guys like my recipe If you guys so please give a thumbs up اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر نئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ